اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے بچو میں ہوں آپ کے اردو کی ٹیچر اور آج کا ہمارا انوان ہے دنیا کے مالک بچو آپ کو یاد ہی ہوگا پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نظم اللہ کی تعریف میں لکھی گئی ہے اس نظم میں لکھا گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اس نظم میں ان کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارے دکھ سکھ میں کام آتا ہے اور وہی ہمیں مشکلوں سے نکالتا ہے سورت چاند بھی اسی نے بنائے ہے اور باغوں میں رنگ برنگی خوشبودار پھول بھی اسی نے اگائے ہے چلیے اب باقی کا حصہ پڑتے ہیں دنیا کے مالک تُو نے دیئے آکاش کو تارے دور سے جو کرتے ہیں اشارے ان کی مدد سے بھولے بھٹکے راستہ چلتے ہیں بے کھٹکے آسما میں جو تارے ہیں چمکتے ہوئے ٹم ٹم آتے ہوئے یہ بھی اللہ نے ہی بنائے ہیں اور رات میں ان تاروں کی روشنی کی وجہ سے انسان اپنی منزل پر پہن جاتا ہے اس روشنی سے ہمیں راستہ مل جاتا ہے تھنڈی تھنڈی ہوائے تُو نے بھیجی کالی گھٹائے تُو نے بھیجی عبر سے تُو نے مینہ برسایا کھیت سے تُو نے اناج اگایا یہ جو تھنڈی تھنڈی ہوائے اور کالی کالی گھٹائے ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اللہ کی ہی وجہ سے ہے یہ قدرت انہی میں ہے کہ وہ بادل سے بارش برساتے ہیں اور کھیتوں سے اناج اگاتے ہیں بینس بنائی گائے بنائی کھانے کو دہی اور دودھ ملائی جب یہ ساری چیزیں پائی گن ہم تیرے کیسے نہ گائے اللہ نے ہمارے لئے گائے اور بینس بھی بنائی انہی گائے بینسوں سے ہمیں دودھ دہی اور ملائی بھی ملتی ہیں بچو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت سی نیامتوں سے نوازہ ہے ہماری سہولیت کے لئے بہت ساری چیزیں بنائی تو اسی کے ساتھ ہماری یہ نظم ختم ہوتی ہے آج کے لئے اتنا ہی آپ اپنا خیال رکھے گا خدافز